نور جہان بیسویں صدی کی عورت تھا ایک رول موڈل ہے جس نے اپنے فن کو کمال پر پہنچایا اپنے گھر کو دیکھا بچوں کی پرورش کی شابیاں کی اور پورے خاندان کی قابل احترام بزرگ بن کر زندہ رہی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نانو کا سٹیچر کیا ہے جب میں سولہ ستارہ سال کا ور تب جا کے مجھے معلوم ہونا شروع کہ میڈم رول جہان کون ہے اس سے پہلے تو گھر میں تو ہماری بس وہ نانو ہوتی تھے جو یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ اچھے لوگ باہر کریں ہیں ویٹ کریں ہیں پتہ نہیں ملنے آئے میں اچھا تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھے اور انسپریشن has always been there for my parents from her میں نے ان کا جو بچپن سے لے کے اپنی کہتے تین ایجز کے اندر جو فیس دیکھا وہ ہمیشہ سے ہی دیکھا کہ صبح واکھ، ناشتہ اور ریاض میڈیسنز میں دیتا تھا ہوں تو لاز جنہوں میں اور پھر ان سے بڑی گھپیں لگتیں تھی میری لیکی لی ان کو خدمت کرنے کا بھی ہم سب کو موقع ملا ان کی بچیاں تھی ہیں بیٹیاں میری وائف بھی اور میری سسٹرن لاوز بھی ساری جہاں پر ہوتی تھی ہیں اور ایک مہمانداری سمجھے ہیں بہت زیادہ تھی اور ان کو اسی میں ہی زیادہ مزہ بھی آتا تھا نہ ہی وہ سب گلوکارا تھی بڑک پنی پونی فانیلی سے بہت اتیشت تھی سی بہت زیادہ تھی سی بہت زیادہ تھی سی بہت زیادہ تھی ملکر طرح نمو جہاں اور ہمارے لی صف مہاں ان کی پرسنایلی تھی بہت زیادہ تھی اگر وہ گھر پہ ہیں تو وہ کھانا بھی پکاتی تھی اور ہمیں پنے ہاتھ سے کھلاتی بھی تھی اور ہمیں پورا پورا تایم دیتی تھی سیکنڈ ہائن پہ جب وہ گھر سے باہر جاتی تھی تو دن شی وز سٹار پورفارمر ان جیسا سنگر تو دنیا میں پیدا مشکل ہے واپس ہو ان کے اپنے بہینڈ بھائیوں سے اپنے ملنے والوں سے ہر ایک کے لئے ٹائم نکاتی تھی ایسا نہیں تا کہ وہ صرف گلوکاری پہ اپنے سٹار ہونے پر ان کی توجہ زیادہ تھی شی وز ایک بیوٹفل ہیومن بیگ میں انہوں نے اکھوار پڑھ کر سناتا تھا اور اکھوار میں کئی دفعہ میں گھپے میں سناتا تھا تو یہ بھی میں سب کہہتا تھا یہ گھپ مارتا تھا اگرے دن پر مجھے کہتا تھا تو میری آدھی گھپے اور آدھی اس کو انجوائے کرتا تھیں ان کتنی گلمرس پرسنیلیٹی تھی کہ آج تک لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ان کی ساڑھیاں کہاں گئی جو وہ جولری پہنتی تھی وہ کہاں گئی اس لئے میں اسپیشلی آج ان کی ساڑھی نکال کے پہنے گئی رات پھینے ہی ترے رات پھینے ہی ترے سور میں آجل کی ترہ رات پھینے ہی ترے رات پھینے ہی ترے سور میں آجل کی ترہ چاند نکرا ہے تجھے ڈھونڈن پاگر کی ترہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم پائی فیشن کی جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے ایک فیشن انسٹیٹیوٹ کو دیکھا ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کس انسٹیٹیوٹ سے کام نہیں تھا ان کا محبت اپنے اولاد سے تھی کہ جب میرے پاس امی کے آخری چند سال زندگی زندگی کے آوز لکھی کہ وہ میرے پاس آکر رہی جب وہ بیمار تھی اور ان کو بس یہ تھا کہ امی کے خدمت کر دی امی کے پاس بیٹھ گیا کھانا کھلا دیا تو جو ہاتھ میں پہنا ہوتا تو اتار کے پہنا دیتی تھی کہ اچھا یہ تمہیں پسند ہے تم لے لو میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے مجھے بخار تھا تمہیں پسند ہے تم پہن لو بچھ ٹھیک ہو جلدی سے اپنے آخری زندگی چند دنوں میں ایک تو شیئی ویڈی سکھ بھی تھی پر امی درود شریف بڑی کسرت سے پڑا کرتی تھی تو مجھے آج خواب میں یہ چیز آئی میں بھی حلوسینیٹ کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ راتوں کے کمرے میں مجھے کچھ نظر آتا ہے لوگ جب بہت بیمار ہوتے ہیں حلوسینیٹ بھی کرتے ہیں جب یہ ایک ان کے لئے چیز ہے تو بھی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی سے وہ اسسوسیت تھی یہ تیس تسمبر سن دو ہزار کا دن تھا رمضان کا مہینہ جب محبت کے میٹھے سرونے آنکھیں مو گئے شد پیدا جاں موسیقی کرے خوش رہے مسکرائے محبت کرے خوش رہے مسکرائے نہ سوچے ہمیں کیا کہے گا زمانہ جواں ہے محبت خوشی ہر زمانہ لٹایا ہے دل نے خوشی کو پتانا موسیقی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی نہ بھولے کا بچپن کا رنگی زمانہ ہاں رنگی زمانہ جواں ہے محبت خوشی ہے جو مانا لٹایا ہے دل نے خوشی کو پتانا موسیقی جواں ہے محبت خوشی ہے جو مانا لٹایا ہے دل نے خوشی کو پتانا موسیقی تم آئے کے بچپن میرا لٹایا لٹایا موسیقی ملا ہے مجھے زندگی کا پہانا زندگی کا پہانا جواں ہے محبت خوشی ہے جو مانا لٹایا ہے دل نے خوشی کو پتانا موسیقی رات پھیلے ہیں تیرے سرمی آچل ک ترا موسیقی موسیقی چاند نکرا ہے تجھے دھوننے پاگر کی طرح رات پھیلوں میں ہے تیرے سرمی